دوستو انڈیا نیوی میں مارکوز کمانڈو بننا بہتی تف مانا جاتا ہے ان کے ٹریننگ کافی مسکل مانی جاتی ہے حالانکہ چین کے بعد انہیں ساندار سیلری ملتی ہے اگر کوئی نوجوان مارکوز کمانڈو بن جاتا ہے تو اس کو ایک سامان نسینک سے کافی زیادہ سیلری ملتی ہے سیونت پہ کمیشن کے انسار مارکوز کمانڈو کی سیلری ان کے رینک کے انسار الگ الگ ہوتی ہے لیکن آج ہم بات کریں گے اگر کوئی نیا سینک مارکوز کمانڈو بنتا ہے تو اس کی سیلری کتنی ہوگی ایک نئے مارکوز کمانڈو کا بیسک پہ 25,000 روپے ہوگا اس کے بعد اس کو سیب ڈائیور آلاونس ملے گا جو 8,500 سے 10,000 روپے ہوگا یدی وہ کلیرنس ڈائیور ہے تو اسے 21,000 روپے ملے گا اس کے بعد مارکوز آلاونس جو کی 25,000 روپے ملے گا جیسے ہی آپ مارکوز کمانڈو بنتے ہیں اگر وہ ہارڈ ایریا میں پوشٹ ایٹ ہے تو بیسک پہ کا 20% جو کمبھتا اور اگر کمانڈو ہائیلی ایکٹیو فیلڈ ایریا میں پوشٹ ایٹ ہے تو 16,900 روپے اترکت ملتے ہیں فیلڈ ایریا میں تینات ہونے پر 10,500 روپے ملتے ہیں اگر ہم ٹوٹل سیلری کی بات کریں تو ایک مارکوز کمانڈو کو لگ بھگ 75,000 روپے سیلری ملتی ہے جو رینک کے انسار الگ الگ ہو سکتی ہے ساتھ ہی کمانڈو کو راسن الاؤنس, ٹریول الاؤنس, میڈگل الاؤنس و کینٹین جیسے سودھائیں دی جاتی ہیں کل ملا کر ان کے سیلری کافی جادہ ہوتی ہے ہمیں ایک بات جرور دھیان میں رکھنی چاہیے کہ کسی بھی سینک کی بہادری اور ساہس کو سیلری سے تلنا نہیں کرنی چاہیے جب ہمارے ویر سینک سیما پر کھڑے ہیں تب ہی بھارت کے ناغرک چین کے سانس لیتے ہیں ہمارے ان دیس کے ویر جوانوں کو میرا ایک سلام